جائے والمی کی ساتھیوں میں دنیز والمی کی آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل والمی کی جانویں اگر آپ چینل پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اس ساتھ ہی لگا بیل آئیکن بھی دبا لیں جیسے کی آپ کو نوٹفکیسن ملتا رہے آنے والی ہر ویڈیو کا 1857 کی کرانتی کو گھوشت طور پر پہلا سوتندرتہ سنگرام کا یدھ مانا جاتا ہے بھارتی اتحاسکاروں دوارا اس پوری کرانتی کا شریع منگل پانڈے کو دے دیا جاتا ہے لیکن اصل میں اس کرانتی کے سوتردھار ماتا دین بھنگی تھے مانا جاتا ہے کہ ماتا دین بھنگی ملتح میرٹ کے رہنے والے تھے لیکن روزی روٹی کے لیے ان کے پوروچوں نے یوپی کے کئی شہروں کی خاک چھانی اور ایک سمیہ بنگال میں جا کر بس گئے اس سمیہ کی ساماجک پرستیتیوں کے کارن وہ پڑھ لکھ نہیں پائے تھے کیونکہ ہندو دھر میں ویوستہ ایک بھنگی کو پڑھنے کا آدھیکار نہیں دیتی تھی حالانکہ ماتا دین کے پرکھے شروع سے ہی انگریزوں کے سمپرک میں آنے سے سرکاری نوکری میں رہے تھے اتح شیگ رہی ماتا دین کو بھی بیرکپور فیکٹری میں خلاسی کی نوکری مل گئی جہاں انگریزی سینہ کے سپاہیوں کے لیے کارتوس بنائے جاتے تھے انگریزی فوج کے نکٹ رہنے کے کارن ماتا دین کے جیون پر اس کا خاصا اثر پڑا تھا انوشاسن، سیم، سوابھیمان، سپشٹ وادتہ، آدی گنڈ انہوں نے سینکوں کی سنگت میں ہی پائے تھے ماتا دین کو پہلوانی کا بھی شوق تھا وہ مل یدھ کلا میں دکشتہ حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن اچھوٹ ہونے کے کارن کسی بھی ہندو استاد نے انہیں اپنا شاگرد نہیں بنایا وہ ہر ہندو استاد کے اکھاڑے میں مل یدھ کی کلا سیکھنے کے لیے جاتے لیکن وہاں سے انہیں نراش لوٹنا پڑتا تھا وہاں ان سے وہی ظلوک کیا جاتا تھا جو ایک وقت میں درونہ چارے کے آشرم میں آدیواسی ویر تیرنداز ایک لوے کے ساتھ ہوا تھا لیکن کہتے ہیں کہ جہاں چاہ ہوتی ہے وہیں راہ بھی نکل آتی ہے آخر کار ماتا دین کی مل یدھ سیکھنے کی اچھا پوری ہوئی اور ایک مسلمان خلیفہ سلاو دین جو پلٹن نمبر ستر میں بینڈ بجاتے تھے ماتا دین کو مل یدھ سکھانے کے لیے راجی ہو گئے اپنی لگن کی بدولت ماتا دین نے استاد سلاو دین سے مل یدھ کے سبھی گن سیکھ لیے تھے اب وہ ایک کشل مل یدھ یو تھا بن چکے تھے اس کلا کی وجہ سے ہی اب لوگ انہیں پہچاننے لگے تھے اسی مل یدھ کلا کی بدولت ہی ماتا دین کی دوستی منگل پانڈے سے ہوئی تھی منگل پانڈے سویم بھی مل یدھ کے شوکین تھے ایک کشتی پرتیوگتہ میں منگل پانڈے ماتا دین کا سدرڑ شریر اور کشتی کا بہترین پردرشن دیکھ گد گد ہو گئے اسلاو دین کے اخاڑے اور ماتا دین کے نام کی وجہ سے منگل پانڈے نے اس کی چھوی ایک مسلم پہلوان کی بنا لی تھی ماتا دین کو یہ بھنک لگ چکی تھی کہ منگل پانڈے انہیں مسلمان سمجھ رہے ہیں سو سیدھی بات کہنے کے آدھی ماتا دین نے منگل پانڈے کو اپنی جاتی بھی بتا دی اس کے بعد ماتا دین کے پرتی منگل پانڈے کا بیبہار بدل گیا تھا ایک دن گرمی سے تربتر تھکے باندے پیاسے ماتا دین نے منگل پانڈے سے پانی کا لوٹا مانگا منگل پانڈے نے اسے ایک اچھوٹ کا دوسہ حس سمجھتے ہوئے کہا ماتا دین کی یہ باتیں منگل پانڈے تک ہی سیمت نہیں رہی بلکی ایک بٹالین سے دوسرے بٹالین ایک چھاونی سے دوسری چھاونی تک فیل دی چلی گئی انہی شبدوں نے سینہ میں ویدروہ کی استھیتی بنا دی ایک مارچ اٹھارہ سو ستاون کو منگل پانڈے پریڈ میدان میں لائن سے نکل کر باہر آئے اور ایک ادھکاری کو گولی مار دی اس کے بعد ویدروہ پڑھتا چلا گیا منگل پانڈے کو فانسی پر لٹکا دیا گیا جو گرفتار ہوئے ان میں ماتا دین پرمخ تھے ماتا دین کو بھی انگریزی افسر نے فانسی پر لٹکا دیا ماتا دین کو بھی انگریزی افسر